چینل انڈین ریسپیز بھائی میرہ گتہ میں آپ کا ہر دکھ سوارت ہے انکوریت مونگ دال کی اڈلی پاوشٹکتہ سے بھرپور ایوم سوادشت وینجن ہے یہ صبح کے نازتے کے لیے پریابت آہار ہے ویسے اسے صبح سام کبھی بھی بنا کر کھایا جا سکتا ہے اس کا بنانا بھی بہت آسان ہے اسے بچے اور بڑے بہتی چاو سے کھاتے ہیں تو آئیے آج ہم انکوریت مونگ دال کی اڈلی بناتے ہیں اور اس کے کھانے کے سوارت کا پورا پورا آنج اٹھاتے ہیں چاوال اور ہری مونگ دال کی اڈلی پاوشٹک اور پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں جو آپ کے پروار کو سبھی کو پسند آئیں تو آج ہم چاوال اور ہری مونگ دال کی اڈلی بناتے ہیں اس کی سامگیری اس پرکار ہے چاوال ایک باور ہری مونگ دال ایک باور پورا آدھا باور جب نمو لائم بلا لیا چیملا میرس ایک باری کٹی ہوئی گاریس چوثائی بارو باری کٹی ہوئی ہری مونگ دال ایک باری کٹی ہوئی ہرا دھنیا دو چمک باری کٹا ہوئا نمک ایک چمک میتھی ایک چوثائی چمک تیل ایک بڑا چمچا اینو ساٹ ہم مونگ دال کو بھنگوئیں گے بارے گھنٹے کیلئے بھنگو دیں گے پھر بھان کر امکورت کرنے کیلئے بارے گھنٹے رکھیں گے اسی طرح سے چاوال کو ہم پانچھے گھنٹے پہلے بھنگوئیں گے اس میں میتھی بھی ڈالیں گے جب دال آنکورت ہو جائے گی اور چاوال بھین جائیں گے تو ہم دنوں کو پیسیں گے مونگ دال میں آنکورت نکل آئے ہیں چاوال ہم نے میتھی ڈال کے بھنگو دیئے تھے سات آدھا گھنٹے کے لئے یہ بھین چکے ہیں ہم ان دنوں کو پیسیں گے دال میں ہم آنکورت مونگ دال کو ڈالیں گے اب اس میں چاوال اور میتھی بھی ہوئے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں اس میں تھوڑا پانی ڈال کر ہم ملائم پیسٹ بنائیں گے تھوڑا پانی اور ڈال دیں گے sheet یہ مونگ دال اور چاوال ملائم پیسٹ بنا چکا ہے اب ہم اس میں پوبا جو لیا تھا اسے دھوڑا اب اس میں ڈالیں گے اس Balmain دیں گے اس میں ہاری میٹش بھی پیسیں لیں گے اب پیسٹ کو ہم بڑے باؤل میں لیں گے اب پیسٹ کو ہم بڑے باؤل میں نکال دیں گے دال میں کھمیر اٹھانے کے لئے دو یا تین گھنٹے چاہیے اس سے زیادہ نہیں اٹھانا کھمیر اٹھ گیا ہے اس میں سملے بھی ٹالیں گے گا جے ٹال دیں گے آزاد دھنیا ڈالیں گے نمہ ڈال دیں گے سوادن سا اس کو ہم مشت کر دیں گے انہوں ہم جب ملائیں گے جب ہم ایڈلی بنا رہے ہوں گے اور اس پیسٹ کو ہم 10-15 منٹ کے لئے دھنگ دیں گے دو ملائیں ڈالیں گے اور نیگو ڈال دیں گے جس سے کوکر کالا نہیں ہوگا پلیٹ ڈالیں گے اس پر ڈھککن ڈھک دیں گے اسٹین جلدی سے بن جائے ڈالیں گے پلیٹ پر ریفائن ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے انہوں اتنی میں ہی ملاتے ہیں جتنی ٹرے میں آ جائے دوبارہ میں پھر انہوں ملائیں گے تب بڑھائیں گے اب اسٹیم بن جکی ہے اب ہم گھول میں انہوں ملائیں گے پھولنے لگے ہی تب ہم اس کو پھینٹیں گے پھولنے لگے ہم اسے پھینٹ لیں گے ہلکے آس سے اچھی طرح سے ملائیں گے جاتا نہیں پھٹنا ہے جیسے پھٹنا ہے جیسے ہم ٹرے میں لگانے چاہلو کریں ہن کے ساتھ پھٹنا چیزم اب اس کا ڈھککن ڈھک دیں گے دس مینار کے بعد میں اس کو دیکھیں گے اب چیک کریں گے یہ ہو گئی ہے گیس بند کر دیں گے اب اس میں تھوڑا اوپر سے بھینٹے لگا دیں گے جب ایڈلی تھنڈی ہو جائیں گے اب ایڈلی تھنڈی ہو جائیں گے اب ایڈلی تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم ایڈلیں نکال لیں گے ایڈلی تھنڈی ہو جائیں گے ایڈلی تھنڈی ہو جائیں گے چکی ہے اینہیں ہری چٹنی نارلی چٹنی اور سامر کے ساتھ پروسی ہے اور کھائی آسہ ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے جیدہ جیدہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سب اسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کے بیل آئیکون کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن ترت مل سکیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنواز